السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعالیکم السلام علیکم میرے سوال یہ ہے کہ حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے لائف انشورنس کروانے سے منع فرمایا ہے لیکن بعض نوکری کرنے والوں کو لائف انشورنس کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ایسے صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جس میں سود کی ملونی ہو جائے ٹھیک ہے اور جو انشورنس ہے جو آج کل کی انشورنس کا نظام ہے اس میں عموماً سود ہوتا ہے لیکن یہ بعض جہوہ سرکاری کارکنان جو ہیں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے کہ وہ لائف انشورنس کروائے ہیں اس صورت میں یہ معاملہ شورا میں پیش ہوگا تخلافت سادسہ کے زمانے میں اور اس وقت پھر یہی فیصلہ ہو کہ جہاں حکومت مجبور کرتی ہے لائف انشورنس کی وہاں وہاں مجبوری ہے وہاں کروانی چاہیے وہ حکم ہے لیکن خود خواہش کر کے عمومی طور پر آپ لوگوں کو لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے ہاں اس کے بعد اس لائف انشورنس سے جو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اگر وہ چاہیں تو آپ اشاعت اسلام کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور کسی اور نیک کام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں یا مرنے کے بعد اگر انسان کو ملتی ہے تو پھر اس کے لوحقین دیکھتے ہیں کہ ان اس سے کیا استعمال کرنا لیکن اس کی اجازت صرف حتوے میں اس حد تک دی گئی ہے کہ جہاں مجبوری ہے اور حکومت کا حکم ہے وہاں اطاعت کے وجہ سے اس کروانی پڑتی ہے اے شخص تو جاں ہے ہماری